اور فانسی کے پھندے کے قریب پہنچ چکے یاکوب کو بچانے کے لیے اس کا پریوار سامنے آیا ہے پتنی اور بیٹی نے سرکار سے یاکوب کے لیے دہم کی بھیق مانگی ہے یاکوب کی پتنی اور بیٹی نے انڈیا ٹیوی سے بات کی دونوں نے یاکوب کی سزا کم کرنے کی مانگ کی یاکوب میمن کی پتنی راہین اور ان کی بیٹی زبیدہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس پورے معاملے میں بات کریں گے کہ آخر جو فانسی کی سجا ہوئی ہے یاکوب میمن کو اس پر پریوار کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے راہین میم آپ بتائیں کی کتنے دکھیں ہیں کتنے سالوں سے آپ شہر راہین میں چیز ہوئے ہیں ہم لوگ تو یہاں last 21 years سے بہت تکلیف میں ہیں اور I feel کہ ابھی Government of India کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور میرے حزبن یاکوب کی death sentence کو کمیوٹ کر دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی بہت سفر کیا ہم نے بھی بہت سفر کیا پوری فیملی نے تو جیسے دوسرے لوگوں کا کمیوٹ ہوتا ہے ویسا ہمارا بھی کنسیڈر کریں ہم لوگ بہت سیمپل آرڈنری لوگ ہیں اور ہم لوگ کے لیے کچھ اتنا غومت کریے اور بس کمیوٹ کر دیجئے یاکوب میمن جب 1994 میں آئے تھے سترہ مہینے کے بعد ہی انہوں نے وہ انڈیا آ گئے تھے تو اس پورے اپیسوڈ پر جب انہوں نے سرنڈر کیا تھا اس پر آپ کو کیا کہنا ہے ہاں انہوں نے سرنڈر کیا ہے ہم سب نے سرنڈر کیا ان کے بولنے پر ہم لوگ آئے کپنی لوگ سرنڈر کیا تھے ہم لوگ یاکوب کو ملا کے آئٹھ لوگ تھے کون کون تھے یاکوب میں میری بچی چھوٹی میرے سانس سسرے دو دیور ایک جیت اور ایک جیتھانی اور اس کے دو بچے ہم لوگ ہمارے بھائی جن نے لے کر آئے ہم کو جب ہم لوگ نئے کراچی میں تھے کہ ہم لوگ کو آنا ہے انڈیا پہلے سے ہی ہم کو آنا تھا پر وی ویٹنگ پر رائٹ ٹائم آپ کو اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ جو پورا بلاسٹ ہوا تھا اس میں نام آیا ہوا ہے انڈیا اگباروں میں میڈیا میں خبریں سب آئی ہوئی ہیں تو کیسے سرنڈر کریں نہیں ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ انوسنٹ لوگ نہیں ڈرتے نا ہم کو ایسا تھا ہم جائیں گے ویسے ہی گھر پہ چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اس کے بعد یہاں پر جو چارجز لگایا گیا اس وقت کوٹ میں ہی دلیلیں کیوں نہیں رکھی گئے کہ ہم تو سرنڈر ہوئے تھے یہ چارجز جو لگایا جا رہے ہیں سب سب بتا چکے اور سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ سرنڈر ہوئے کوئی اتنا چھوٹا بچہ لے کر کہیں گرفتار نہیں ہوتا ہے پوری فیملی اور ہم لوگ خود آئے ہیں ہم لوگ نے ہمارے پاس باقیدہ بروف سے سب دکھا چکے ہیں ابھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی میں بس یہ بولنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا اب میں رحم کی درخواست کروں گی تو دے گورنمنٹ آف انڈیا کہ بس اب ہمارے پر رحم کر دے میرے پر میری بچھی پر ہم سب پر رحم کر دے اور ان کی جو دیت پینلٹی اس کو کمیوٹ کر دے اس میں بچھی کتنے مہینے کی تھی جب میں آئی تو وہ ٹوئیٹی فائیو ڈیز کی تھی پچھے دن کی جو بچھے زبیدہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی آپ کی عمر کتنی ہے زبیدہ ٹوئنٹی اوز بیس سال سے آپ لگاتار آپ کی چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ نے دوپ بچھے بس میں تو یہ ہی چاہتی ہوں کہ ابھی مرسی پیتشن ہے جو accept ہو جائے اور I have not been with my dad even a single day so I miss him a lot تو میں چاہتے ہیں ہاں تو I'm waiting for the day that my dad comes home انشاءاللہ تو وہی ابھی گورنمنٹ سے ایک درخواست ہے کہ وہ جل سے مرسی پیتشن accept کر دے کتی بار آپ کی ملاقات ہوئی جب سے آپ سمجھنے لائک ہوئی ہیں کتی بار آپ ویسے تو کافی بار ہوئی ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی میں ملی تھی تو dad was یہی بول رہے تھے کہ ہمت نہیں ہارنا اور ایک دم پیسفل اور کام لائف جینا اور ان کو بھی حوپس ہے ویسے مرسی پیتشن سے کیورٹیف سے بھی وہ بہت اپسیٹ ہو گئے تھے he is very pretty shattered اور بس ابھی یہی ہے کہ اللہ پہ بہت بھروسہ ہے اور اس کے تصور امید ہے موسیقی